اللہ عز و جل کی رزا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کی تمنا قدرت کی عطا کردہ چاشنی بھری آواز کی نعمت سے بھرپور خوبصورت انداز میں مخارج کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے قاری لفظوں کا چناؤ ادائیگی پر مہارت ایک سما باند دینے والے نقیب ناتوں کی محفل اور دیگر مذہبی اجتماعات کے لیے اپنی کاویشیں پیش کرنے والے اور منتظمین کے فرائز انجام دینے والے انشاءاللہ عز و جل آج رات پونے دس بجے تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رزوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ ملک بھر کے ناتخان قاری نقیب اور اورگنائزر اسلامی بھائیوں سے مدنی مذاکرہ فرمائیں گے عاشقان رسول بالخصوص ان تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی مدنی التجا ہے نیز یہ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر بھی براہراست تیلیکاست کیا جائے گا اٹھارہ جون کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا اور میں تمام سنہ خانوں سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی تشریف لائیں تشنگان علم کو سیراب کرتا ہے مدنی مذاکرہ خوف خدا پیدا کرتا ہے مدنی مذاکرہ اپنی اصلاح کا ذریعہ ہے مدنی مذاکرہ اٹھارہ جون کو ناتخانوں کے مدنی مذاکرے میں تو آپ آ رہے ہیں نا انشاءاللہ میں اس میں ضرور شرکت کروں گا میں بھی انشاءاللہ اٹھارہ جون کو آذر ہوں گا میں بھی شرکت کروں گا آپ بھی ضرور شرکت کیجئے گا اٹھارہ جون کو مدنی مذاکرے میں ہم بھی شرکت کریں گے آپ بھی شرکت کریں انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ